مجھے یہاں پر میں آپ پر ایک سٹوری جناتا ہے کہ شبازوں کی گورنمنٹ ہے مجھے میشہ ایک چیز زین میں آتی ہے پچاس رو پہ کھاکا وریکٹنگ اس کا آتا ہے یا میں بلوگ تو بنا ہی نہیں رہا در فٹے موتے کمال ہو گیا ہماری یوپ نیشنل پارک ہے سر پر ایک زیارت ہے ہلو جی کیا حال ہے تو آج کا بلوگ جو ہے ٹوٹلی موٹو بلوگ ہونے جا رہا ہے آج بڑا لمبا ہی روٹ مارنا ہے تو آج میرا روٹ یہ ہونا ہے راور ڈیم سی جانا ہے چٹھا بختا ہوا چٹھا بختا ہوا جانا ہے میں نے تراملی تراملی سے کھانا پول سے میں نے خوابی پکڑنا ہے اور جانا ہے چکلالا چوک سے پھر ہم نے آگے جانا ہے کچاری چوک کچاری چوک سے ہم نے جانا ہے بہریا ٹون فیت ایٹ کے پاس بلوورٹ سیٹی کا آفیس ہے وہ ہمیں جانا ہے تو آج فلڈ روڈ پر انجوئے کریں گے آپ کو سہرے کریں گے نکلا ہوا چٹھا بختا ہوا ہمیں نے تائک گھر کے کچھ کہاں تو وہ کیا اور میں نکلا ہوا سے تھا اور میں یاد ہے میں بلوگ تو بنا ہی نہیں رہا تو میں نے پھر نکلا موبائل اور اس کے بعد بلوگ بنانا سٹارٹ کیا ہے اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ علمت کے آگے ایکشن کیمرہ لگایا ہو تو لوگ بڑی عجیب غریب سے نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ کیا کر رہا ہے کیا سین ہے اس کا تو پڑا اکورٹ سے لگتا ہے تو وہ آگے 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 ایکشن کیمرہ نکلنے کے دل ہی نہیں کرتا تو میں نے بھی آج یہ ریڈی کی ہے اپنے ایکشن کیمرہ لیڈی کی ہے آگے 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 ان ٹائم پھر میں چھوڑ کے آگے میں نے کہا چھڑو یار چاہتے وہ موبائل سے ہی ویڈیو بنا لیں گے لیکن یہ اتنا میں تانگ ہو رہا ہوں ایک آسے موبائل پکڑا ہو رہا ہے اور ایک آسے بائک میں چلا رہا ہوں اچھے یہاں پہ میں آپ پہ ایک سٹوری سناتا ہوں بڑے گوہ سے سنیے گا اور انڈیسٹینڈ کریں کوشش کیجئے گا یہ ریڈ سائٹ بھی آپ کو اپنے کل نظر آ رہا ہے یہ پول اب جتے جوڑ کے لیے کچھ عرصہ پہلے یہ ٹوٹا ہوا تھا تو ہوا یہ تھا کہ میں اور میرا فرینڈ کاشو ہوں یہاں سے ایک دفعہ آ رہی تھا ہم نے دیکھا یہ پول جوڑا ہوئے ہم پہ پھر پھر سے گزر چلے گے جب ہم واپس آ رہے تھے پھر 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 یہ ٹوٹا ہوا ہے ہم دونے شوق ہوگے اگدم ساتھ بولے یہ کیسی ہی ہے ہم جب جا رہی تھے ہم نے دیکھا یہ پول جوڑا ہے ہم نے اس کے اوپر سے گزر گئے تھا ہم نے سوچے یہ تیار ہو گیا ہے لیکن وہ واپس جا رہے ہیں پھر یہ پھول ٹوٹا ہوا ہے تو یہ ایک بڑے عجیبہ غریب سے مسٹری کیس ہمارے ساتھ ہوا تھا تو جس کی ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ یہ کیا سین ہوا تھا ٹوٹا ہوں پھول ہمیں کیسے جوڑا ملا اور پھر واپسے پھر ہمیں یہ ٹوٹا ملا وہ کیا سین ہوا ہے یہ کہانی آج تک ہمیں سمجھنے لگی بہرحال ابھی تو یہ پھول تیار ہو چکا ہے ریڈی ہو چکا ہے اس کے پاس ٹرافک گزر ہی ہے لیکن کچھ عرصہ جو پھنڈی سلامباد کے لوگ ان کو پتہ ہی پھول ٹوٹا ہوا تھا یہ اے مجھے جکھر آنے لگے آپ یہ تکونہ ساری آگل رہی گھڑی کسنا پہ یہ مسانا ہو کسنا تیز گھلازی چلما پہ وہ ایک سیٹانٹ ہے کیسے ہوئی وہ جاگتا ہستہ گھڑی چلا ہوئی وہ آستہ چلا ہوئی کدھو چلے ہوئی تو جوک مرہ رہے یہ ہر سرے آل کٹ ہر یہاں پہ ماشاءاللہ سے فروٹ اتنے پیارے لگ رہے ہیں دل کا رک جاؤں کچھ نے کو فروٹ لے لوں لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ شبازوں کی گورنمنٹ ہے بیٹا ادنا نمیاں نکل لیں یہاں سے پانا یہاں پہ فروٹ لینے کے لیے بھی تو جی کٹنی بیجنی پا جائے نہیں تو میں نے کہا نکل لیں بیٹا یہاں سے میں معاف کرنا ہوں اس سے میں دو دو نکل جاتا ہوں اوکے جی تو ہم پہنچ چکے ہیں جی اسلام آباد ہائی وے اور ہائی وے دیکھیں نا مجھے میشہ ایک چیز ذہن میں آتی ہے کاش یہ انہوں نے روڈو ملے خالی ملے نا اور کوئی ٹریفیر یہاں پہ نہ ہو تو لڑکے لے کے نا یہاں پہ ہم آ جائیں یہاں پہ کھیلنا کرکٹ ملک کہتا ہے یار ایسی چاس آئے نا یہاں پہ کرکٹ کھیلنے کی اتنی کھلی روڈو پہ لیکن زیادہ بات آگی ہو نہیں سکتا لیکن سوچنے پہ کیا ہم سوچتے سکتے ہی ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے ہائی وے پہ قیدیزم کی تصویر چاہ چاند لگاتی ہے اور اس کے ساتھ جو الفاظ لکھے میں ایمان اتخاب تنظیم یقین معنی ہے ان الفاظوں کا پاکستان کے ساتھ دو دو تا کوئی تعلق واسا نہیں ہے پاکستان چوروں سے بڑا پڑا ہوا ہے اے ہمیں نہیں کہتے ہو کنو آتے نہیں اچھے جب بھی جا رہوں سیدھا چکلالا چوک جسروں کے پہلے فیضاباد میں تھے اب تو ہر ہار جگہ بن جگہیں فیضاباد، چھمساباد، کھنہ پول اور چکلالا چوک بھی یہ خوبصوری چارچاند میں لگا لیں گے یہ ہے کہ پہلے بڑا اچھا لگتا تھا جسٹ فیضاباد ہوتے تھے بڑا یونیک سا کنسیپ لگتا تھا چارچک گل چکرے سے بننے ہوتے تھے بڑا خوبصورت سہی لگتا تھا بہرحال اب تو ہر جگہ ہو گئے لیکن اچھا ہی بھی ہو گیا آسانی ہو گیا عوام کے لیے سگنل سے ہمارے جان چھوٹکی ہے سفر آسان ہو گیا نون لیگ کو جو بھی کہلو جتنی مزی کالیاں نکالو لیکن یہ کامل کا اچھا ہے کہ روڈے میں اچھی بنا رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ورڈ کا سروے ہوا تھا کہ پاکستان کے سڑکیں جو ہیں انڈیا سے بھی اچھی کرا دی گئی ہیں کہ اچھی سڑکیں پاکستان کی ہیں انڈیا سے آگے نکل گئے ہیں اور خوبصورتی بھی چاند چال لگ گئے یہاں سبھی جو میں گزر رہا ہوں یا اس راؤنڈ آباٹ سے گزر رہا ہوں تو مجھے بڑی اچھا سا خوبصورت سا ویو نظر آ رہے جو مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو یہ ایک بہت اچھا کام بھی ہے جو نون لیگ کا ہے سڑکیں شڑکیں بنانے کا تو بھی دو ساتھ میں اپریشیٹ بھی کیا کر اس کام کے لیے یہاں رائیڈ ساڈ پہ پہلے ہوتا تھا ائرپورٹ یہاں سے ہم جب گزرتے تھے اکثر ہوتا تھا جاز ہوتا رہے ہوتا تھے یا جاز اوڑے رہے ہوتا تھے ہم دیکھتے تھے بڑی چاس آتی تھی بڑا سین ہوتا تھا کہ ہم غریب ہوں گئی تو یہ سین ہوتا ہے یہاں سے جاز یہاں دیکھے خوش ہو لیتے تھے تو ہم یہ تو ہیں نہیں کہ جاز کی سیار کا سکے برحال اب یہاں سے بھی ائرپورٹ نہیں جگہ شیفٹ ہو گیا ہے تو جب میں بی بھی یہ گرینریو ادرافر اتنے مجھے پیارے لاغ رہے ہیں کتنی چاہ ساری ہیں ان کو دیکھیں یہ ہیا سار پہ لیف سیڈ والا پتہ ہے کیوں کیونکہ دوپ سے بچ رہا ہے مجھے اس وقت چلو جون تھا فاس فور کرنا کیونکہ جلنا پہلا کو آفس بند اگر چاہتا تھا فاس فور نسرے ہوتا او مائی گاوڈ اتنا سارا کوئیلا لگتا ہے کہ بہت بڑی پارٹی ہونے جاری اتنا تھا کوئیلا لگتا ہے فل موجہ شچ ہونے جاری ہیں وااو پچاس روپے کھٹا اوہ ریکٹنگ اس کا یار کمال ہو گیا مطبع یہاں پہ بھی انہوں نے انڈر پاس بنا دی مجھے پتہ ہی نہیں کافی ٹائم بعد میں یہاں پہ آئے ہوں اور مزی کے باب میں ہمیشہ اس کو عمر چوک سمجھتا رہوں میں سوجتا ہے ماشاءاللہ اتنا مزا آ رہا ہے یہاں سے گزرتے ہوئے اتنا خوبصورت بنا دیا ہے میں کہتا ہوں بہت ہی زیادہ خوبصورت ماشاءاللہ یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ یہ یوپ نیشنل پارک ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ خوبصورت پارک ہے یہاں پہ میں آیا تھا یہاں پہ میں نے ویڈیو دو بنائی تھی یہاں پہ پارک ہے جو ہے جو فوجیوں کا ہے وہ بہت پیارا ہے اس کے لئے بچوں کے لئے یہاں پہ انٹرائمنٹ کے لئے بہت زیادہ فسلیٹیز یہاں پہ ویلبر ہیں یہاں پہ زو بھی ہے اور یہاں پہ آپ بچوں ورہا کو لے کے آ سکتے ہیں فیملی کو لے کے آ سکتے ہیں گھومنے کے لئے میں کہتا ہوں بہت ہی بہترین جگہ ہے یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ بھی بچوں کے لئے ہے اور یہاں پہ جس فیملی اور بچے ہی لاؤں ہیں سنگل یہاں پہ جانے سکتے ہیں اچھا یہاں پر ایک زیارت ہے تو اس زیارت کی حسوسیات یہ ہے کہ اس میں جو انسان کو خارش رہا رہا ہونے ایک تو ہوتی ہے کہ انسان کو ہم ہاں خارش رہتی ہے سمجھ رہا ہو وہ نہیں جو جسمانی خارش ہوتی ہے تو وہ کسی شخص تو وہ یہاں پر آکے نہائے تو اس کی جسمانی خارش پر ختم ہو جاتی ہے لیڈیس اور جنٹس کے لگ لگ دین ہیں وہ آپ تکروا لیجئے کہ وہ مجھے بھی یاد نہیں رہے بہرحال یہ یہاں پر آپ کو ایک جسمانی خارش کا مسئلہ ہے تو وہ یہاں پر حال ہو سکتا ہے ایک فیو مومنٹس لیٹر اوکی جی تو فائنلی میں اپنے منزل پہنچے کو اور یہاں پر تو ٹوڈلی نظار ہی چینج ہو چکے پہلے بلوارڈ سٹی کے آفیس جو ہے بلکل اس کے سامنے چھوٹی سی پارکنگ ہوتی تھی اپنے رائے سائیڈ پہ پوری بڑی سی پارکنگ بنا دی ہے اور آپ کو آگے بھی دکھاتا ہوں آگے سکیورٹی کے معاملات ہیں انہوں نے اتنے بھائیوی یسک قسم کر دی ہیں مل تک بھائی چھا گیا ہے بلوارڈ سٹی اس وقت ملہ یہ دیکھیں یہ بلوارڈ سٹی ہے اور اس کے سامنے بھی یہ پارکنگ تھی پہلے چھوٹی سی اور اس کے علاوہ اب یہاں پہ یہ سکیورٹی کا بھی گابن بنا دی یہ اتنے ہائیوی سسٹم کر دی ہیں انہوں نے یہاں پہ زبادہ داستا تھا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ